فاسٹنگ ہوا دو ایسپیکٹ ایک ہے سپیریچل ایسپیکٹ اور ایک ہے فیزیکل ایسپیکٹ روزے کے دو حصے ہوتے ہیں ایک بات دن کا ایک ظاہر کا پیسی اللہ علیہ وسلم نے امہ نہیں چاہتا کہ امہ کوئی پسند نہیں تھا آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ امت کو زہری طور پر بھی یہ مشکت تکلیف سے بغیر ضرورت کے گزر جتنی آسانی ان کے لئے ہو جائے ایک تو ہے spiritual aspect we are leaving that aside one is the spiritual aspect that at one side which is the purpose of the fast but when a person fast he goes through hunger thirst, difficulty, fatigue, headache etc 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 so Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم it was hard upon him and he desired ease for the ummah that the ummah should not suffer physically تو ایک تو ہے روحانی پہلو روزے کا کہ گناہوں سے بچنا ہے اور ایک ہے زہری پہلو کہ بھوک اور پیاس اور مشکت اور گرمی تو حضور علیہ السلام پر یہ بھی شاہ گزرتا کہ امت بغیر ضرورت کے یہ زہری مشکلات سے گزرگی تو یہ بھی آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کیونے لہذا حضور علیہ السلام مٹا پہلو رسول اللہ صلی اللہ مطلب ہے کہ مصدید ساتھ changیل رسول اللہ صلی اللہلہ ہی لگا آپ کو پسند کیا پسند کیا پسند کیا پسند کیا پسند کیا پسند کیا لہذا پسند کیا ہے سہری گی کچھ نہیں پیشتی کچھ نہیں پیشتی یہ بہت دیگہ صحابہ یہی نہیں ہے شریعہ اور اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے اپنے قلیے اپنے عزباتے رہتے ہیں تو اپنے غیر ضروری مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے کو آسانی سے گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا